دوستو گازہ پٹی میں اسرائیل اور ہماس کے بیچ چل رہی جنگ میں اسرائیلی سینہ کے پانچ ہزار سے زیادہ جوانوں کو ہماس نے نقصان پہنچایا ہے اور سیکڑوں جوانوں کو نشت کر دیا ہے اس کی ایک نئی ریپورٹ نے اس کی ایک نئی ریپورٹ نے اسرائیل کی پول کھل کر رکھ دی ہے آگے ہم آپ کو یہ ریپورٹ دکھانے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ کس طریقے سے ہماس کے لڑکوں نے اسرائیل کی پوری طریقے سے پوری پوری بٹالین کو ختم کیا ہے اس کا ایک ویڈیو بھی سکین کے اوپر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں دراصل اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ گازہ کے اندر اس کو جیت مل رہی ہے کئی علاقوں میں اس نے کانٹرول پا لیا ہے ہماس کو لڑھ بھگ اس نے خاتم کر دیا ہے لیکن اس طرح کے اسرائیلی دعوے کی پول کھلنے والا یہ ویڈیو یہ دکھا رہا ہے کہ ہماس کے لڑکے ابھی بھی اسرائیلی سینہ کی ناٹ میں دم کیے ہوئے ہیں خیر یہ پورا ویڈیو آگے ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ دو اور بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل جب ہماس کے لڑکوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے تو کس طریقے سے گازہ کے اندر عام سیویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے مسجدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور رفیو جی کیمز کو نشت کر رہا ہے اس کو لے کر کے بھی ایک نئی ریپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں تیسری بڑی خبر ہمارے دیش بھارت سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر بھارت کی ویدیش راجی منتری میناخشی لیکی نے ایسے کسی دستاویج پر ہستاچھر کرنے سے انکار کر دیا ہے جو کی گازہ پٹی میں شاسن کرنے والے ہماس کو آتکہ دی گھوست کرنے کی بات کرتا ہو یعنی کہ بھارت کی طرف سے اب یہ اسپسٹ کر دیا گیا ہے کہ بھارت ہماس کو ٹریری رشت نہیں مانتا اور اس کو لے کر کے اب جو منتری لیکی نے کیا ہے وہ چوکانے والا ہے آگے ہم آپ کو اس ریپورٹ کی بھی جانکاری دیں گل سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ گازہ پٹی میں جلد سے جلد سے اسفائر ہو تو کمیل شکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اس ویڈیو کو جاتا سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے تاکہ یہ خبر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے بات کریں گے پہلی خبر کی دوستو سکرین کے اوپر ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو اسرائیلی پی ایم بینجامی نتناہو کی نیند اڑانے والا ہے اور خیر نیند تو اڑھی چکی ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں اسرائیل کی پول کھولنے والا ہے آپ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر کس طریقے سے اسرائیلی سینہ کو ان کے بختربند واہنوں کو ان کے بلڈوجرز کو ان کی گاڑیوں کو حماس کے لڑا کے ایک کے کر کے نپٹا دے رہے ہیں دیکھیں کس طریقے سے حماس کے لڑا کے حالانکہ ان کی تعداد تو کم ضرور ہے لیکن سو پر ایک کس طریقے سے بھاری پرتبہ دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ القصہ بریگڈ کی طرف سے ویڈیو جاری کیا گیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ابھی تک اسرائیلی سینہ کے پانچ ہزار سے زیادہ جوانوں کو نقصان پہنچا گیا ہے اور سائکڑوں جوانوں کو پوری طریقے سے نسٹ کر دیا گیا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شاید آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو اسرائیل جرور دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے ورنہ اس طرح کی چیزیں شاید نہ ہوتی ہیں میں آپ کو سکرین کے اوپر ایک اور خبر دکھا رہا ہوں آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایکس اکاؤنٹ پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس کی طرف سے اسرائیلی سینہ کو بھاری نقصان پہنچا گیا ہے اسرائیلی اخبار یدو اوت اہونوت کی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں سات اکٹوبر سے لے کر کے اب تک پانچ ہزار یہودی جو اسرائیلی سینک ہیں ان کو حماس نے پوری طریقے سے نسٹ کیا ہے وہ اب اس بیٹل میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے لڑنے کے قابل حماس نے نہیں چھوڑا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کس طریقے سے حماس سے یہ بیٹل ہارتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور اسی کی فرشنشن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے اسرائیلی سینہ عام سیویلینز کو گازا کے اندر ٹارگٹ کر رہی ہے فلسطین ویسٹ بینک میں ٹارگٹ کر رہی ہے اس سے پہلے ایک اور ریپورٹ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے اسرائیل کی جو سینہ ہے وہ اب محلاؤں کو بھرتی کر رہی ہے کیونکہ جو پروس ہیں ان کو کس طریقے سے بے کام کر دے رہا ہے حماس یہ ریپورٹ آپ کے سامنے ہے ایک اور خبر کی بات کریں گے جو کہ یہ اپنے آپ میں چوکانے والی ہے دوستو آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو دکھایا پہلی ریپورٹ میں کہ کس طریقے سے اسرائیلی سینہ کے اوپر حماس کے لڑا کے بھاری پڑ رہے ہیں ایک حماس کا لڑاکہ اسرائیل کے سو سینکوں کو کس طریقے سے نشت کر رہا ہے یہ ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھا دیا لیکن اس کے بعد اسی کے فرسٹیشن میں اسرائیلی سینہ کیا کر رہی ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں بتا جا رہا ہے کہ گازہ کے اندر چھوٹی مسجدِ الْاقصہ کہی جانے والی مسجد کو بھی اسرائیل نے پوری طریقے سے نشت کر دیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل حماس سے مقابلہ نہیں کر رہا ہے وہ صرف آرم سیویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے آپ دیکھیں ویڈیو میں دیکھیں تصویروں میں دیکھیں کہ کس طرح کیسے مسجدوں کو رفیجی کیمپس کو اور جہاں پر لوگ شرن لیے ہوئے ہیں ان بیلڈنگز کو اسرائیلی سینہ نشانہ بنا رہی ہے مسلم اسپیس نام کے ایک ایکس اکاؤنٹ پر یہ تصویر یہ خبر پوشت کی گئی ہے اور اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے گریٹ اوماری مسجد جسے گازہ کے لوگ چھوٹی الکسہ کہتے ہیں اس کو پوری طریقے سے نشت کر دیا ہے مسجد کی ساتنا چودہ سو سال پہلے ہوئی تھی یہ گازہ کی سب سے پراشین مسجدوں میں سے ایک ہے یہ الاخسہ مسجد اور احمد پاشا مسجد کے بعد تیسری سب سے بڑی مسجد بتائی جاتی ہے جس کو اسرائیل نے اب پوری طریقے سے ڈسٹرائی کر دیا ہے اب آپ بتائیے ہماس کے لڑاکوں کا بدلہ اسرائیل کی سینہ عام ناغریکوں سے لے رہی ہے بلڈنگوں سے لے رہی ہے جا کر کے عام لوگوں کی بلڈنگز وہ ڈسٹرائی کر دے رہی ہے اس کا یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے اسے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اسرائیل کی سینہ کس طریقے سے اپنا فرسٹیشن لوگوں کے اوپر بلڈنگز کے اوپر اور جانوروں کے اوپر نکال رہی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسرائیلی سینہ کے جوانوں نے جو گازہ کے اندر خچر ہوتے ہیں گھوڑے ہوتے ہیں ان سے لوگ جو ایک دوسرے کو لے جانے کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں ان کو بھی ختم کر دینے تاکہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مومنٹ نہ کر سکے ایک اور خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو بھارت سے آپ سب جانتے ہیں بھارت کے اندر کافی زیادہ مانگ اٹھی تھی کہ ہماس کو ٹرینریسٹ سنگٹن بھوسیت کیا جائے حالانکہ بھارت نے کئی مورچوں پر یہ صاف کہا ہے کہ ہماس نے بھارت کا کچھ نہیں بگڑا ہے بھارت کے اوپر ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے تو ہم اس کو ٹرینریسٹ کیوں مانیں ہاں اسرائیل جو ایکٹیویٹی کر رہا ہے اس کے جواب میں ہماس مطلب جو ہے مقابلہ کر رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے گازہ کے اندر کس طریقے سے کئی سالوں سے اسرائیل جو ہے لوگوں پر ظلم کرتا چلایا ہے ان کی جمینوں کو ہڑپ رہا ہے اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارت سرکار کی طرف سے ایک بار پھر یہ سپسٹ کیا گیا ہے کہ ہماس کو بھارت سرکار ابھی بھی ٹیریریس سنگٹن نہیں مانتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو للن پوشٹ کی یہ ریپورٹ دکھا رہا آپ دیکھ سکتے اس میں کیا کہا گیا ہے بھارت کی ودیش راجی منتری مینکشی لیکی نے ایسے کسی دستابیت پر ہستاشر کرنے سے انکار کیا ہے جو گازہ پٹی پرشاسن کرنے والے سین سنگٹن ہماس کو بھارت میں ایک آتنکوادی سنگٹن مانتا ہو یا ازرائیل سرکار نے بھارت سے ہماس کو ایک آتنکوادی سنگٹن بھوشٹ کرنے کی مان کی ہو یعنی کہ جو ازرائیل ابھی تک مان کر رہا تھا بھارت سے کہ وہ ہماس کو ٹیریریس سنگٹن بھوشٹ کرے اس کو لے کر کے بھی اس میں ضباب دیا گیا ہے اور سرکار نے ساپ کہا ہے کہ ہم ہماس کو ٹیریریس سنگٹن نہیں مانتے ہیں یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل کو مو کی کھانی اب بھارت سے بھی پڑ رہی ہے لیکن اس کے بہوجود بھی بے شرم نتنیہ ہو اور اس کے نیتا ابھی بھی اپنی جو کرورتہ ہے وہ گازہ کے اندر دکھا رہے ہیں خیر کہتے ہیں نا کہ جب جلم بڑ جاتا ہے تو اس کا انت بہت نزدیک آ جاتا ہے اور اسی طریقے کی چیزیں اب گازہ کے ذریعے اسرائیل میں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ اسرائیل کے خلاف کئی دیش اب لا مبند ہو رہے ہیں جیسا کہ تالیبان نے بھی دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر گازہ کے اندر اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ بند نہیں کرتا ہے تو اس کو اس کا انجام بہت بھاری قیمت چکا کر کے بھگتنا پڑے گا اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ شیشن میں بتائیے ویڈیو کو لائک کرئے شیئر کرئے دوستو تاکہ یہ خبر دوسرے لوگوں کے دور پہنچا آج سے لیتا ہے ملتے کچھ اور خبر پسکت